ویلکم ٹو اوار چینل آج ہم کریں گے جماعت پری نائن اور یہ نائن کے لئے بھی ہے سبق شائروں کے لطیفے کے مختصر سوالات کے جوابات جو ٹیکس بوکس پنجاب ٹیکس بوکس میں بک میں موجود ہیں اس کے ہم سوالات کے جوابات کریں گے سوال نمبر ایک خواجہ باسد نے میر اور مرزا کے کلام کے بارے میں کیا فرمایا یہ سوال بہت انپورٹنٹ ہے امتحانی لحاظ سے تو آپ اسے توجہ سے یاد کیجئے گا خواجہ باسد نے میر تکی میر اور مرزا سودا کے کلام کے بارے میں فرمایا کہ دونوں صاحب کمال ہیں مگر فرق صرف اتنا ہے کہ میر کا کلام آہا ہے اور مرزا کلام وہا ہے مطلب کہ جو بھی میر کا کلام سنتا ہے اس کے دل سے آہا نکلتی ہے جو مرزا کا کلام سنتا ہے اس کے دل سے وہاں نکلتی ہے ٹھیک ہے اب ہم کریں گے اپنے سوال نمبر دو شریف زادے کی گزل سن کر سوادہ نے کیا کہا شریف زادے کی گزل سن کر سوادہ نے اس کی بہت تعریف کی اور کہا کہ میاں لڑکے جوان ہوتے نظر نہیں آتے اب ہم کریں گے سوال نمبر تین سید انشا کے سرار پر جررت نے کون سا مصرہ پڑھا سید انشا کے سرار پر جررت نے یہ مصرہ پڑھا ان ظلفوں پر پھبکتی شبد چوڑ کی سوجی یہ مصرہ آپ نے ایسے ہی لکھنا ہے کیونکہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں کر سکتے تو اسے ایزیٹیزی یاد کیجئے گا اور لکھئے گا ٹھیک ہے اب ہم کریں گے ہمارا سوال نمبر چار سوال نمبر چار ہے ہمارا خواجہ صاحب اپنے اس شاگیر سے کیا کہا کرتے تھے جو اکثر بے روزگاری کی شکایت شکایت سفر کا اعادہ کیا کرتا تھا خواجہ صاحب اس سے کہا کرتے تھے کہ میاں کہاں جاؤ گے دو گھڑی مل بیٹھو مل بیٹھنے کو گنیمت سمجھو اور جو خدا دیتا ہے اس پر صبر کرو ٹھیک ہے اب ہم کریں گے ہمارا سوال نمبر پانچ صاحب عالم کی زبان سے اس وقت کیا نکلا جب حکیم احسان اللہ خان نے جلدی سے ان کے آنے اور جانے کے اظہار تاجب کیا یہ سوال بھی بہت انپورٹنڈ ہے امتحانی لحاظ سے تو آپ اسے یاد کیجئے گا اور یہ مصروں پر مبنی ہے جواب اس کا تو اسے ایز ایز ہی یاد کیجئے گا اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی کوئی اپنے الفاظ نہیں اٹھونگے صاحب عالم کی زبان سے نکلا اپنی خوشی سے آئے نہ اپنی خوشی سے چلے ٹھیک ہے یہ ہمارے سوالات مکمل ہو گئے آپ کو چینل ہمارا پسند آئے اس کو سبسکرائب کریں اور لائک کرنا نہ بھولیے گا اللہ حافظ میرے بانجfriends اسلام شیخ اور آئے سبسکرائب کریں چیب ہم اپنے ویژیو